اسلام علیکم کسی شخص کو اپنی بوڈی بنانی ہو تو جم کے اندر جا کے ایکسرسائز کرتا ہے اسی طرح کی تین چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز میں آپ کو دے رہا ہوں ان کے اوپر صرف آپ نے سوچنا ہے اور کچھ نہیں کرنا آپ سوچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فورس کریں گی کہ آپ ایک ڈیٹا سائنٹسٹ کے طریقے سے سوچ سکیں ایک ڈیٹا سائنٹسٹ بن سکیں پہلی مثال لیتے ہیں روٹی میکر کی آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے بہت سے اشتہارات کہ ایک آٹومیٹک روٹی میکر ہے جو روٹیا بنا دیتا ہے اب مثال کی طور پہ آپ نے وہ روٹی میکر آئیکیا سے یا کسی اور کمپنی سے اڈر کر لیا آپ کے گھر کے اوپر آ گیا جب آپ نے ڈباہ کھولا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر دو بیس الگ لگ پارٹ ہیں آپ کو تو آگ لگ گئی آپ نے بھیا کیا مسئبت ہے ان پارٹ کو جو نئی قذاب ہے تو روٹی کب بنا ہوا خیر آپ نے منیول پڑھ کے کسی سے سیکھ لیا آپ بھی سوچیں نا کہ مثال کی طور پہ آپ کی سازگرہ ہو اور کوئی شخص آپ کو بولے وہ آپ کے لئے کیک لے کرائے گا اور آپ کیک کا ڈباہ کھولیں تو اس میں کیک کے بدلے آٹا ہو میدہ ہو انڈے ہو چینی ہو کشمش ہو بدام ہو اور کریم ہو اور صاحب میں پرچی کے اوپر ترقیب لکھی ہو کہ کیسے کیک بنتا ہے تو بتائیے آپ اس شخص کا کیا کریں گے اور آپ کے دل پہ کیا گزرے گی وہی حال آئیکیا کے چیزیں دیکھنے کے بعد میرا ہوتا ہے خیر آپ نے منیول پڑھ کے کسی نہ کسی طریقے سے غریب روٹی میکر بنا لیا اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر پانی تو جاتا ہی نہیں ہے نہ آٹا جاتا ہے تو وہ آپ کو پانی سے تشلے میں آٹے کا کو گوننا پڑے گا پیڑا بنانا پڑے گا اب پیڑا آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جس کو رول کر کے وہ گول روٹی سو بنا دیتا ہے لیکن اس کے اندر تو بجلی نہیں ہے نہ کوئی گیس ہے تو اس پر روٹی پک تو نہیں سکتی اب وہ پیڑا اس پر اٹھائیں گے آپ اور آپ کو تبعے پر ڈال کے اس کو سیکھیں گے تو اب بتائیے آپ کا اس روٹی میکر کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ کتنی انٹیلیجنٹ ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کو کسی کے سر پر دے ماریں گے یا اس کو کسی اور کو گفت کر دیں گے جو آپ کے دشمنوں کی لسٹ میں ہوگا ہر وہ ویب سائٹ جو یوزر کا ڈیٹا اکھٹا نہیں کر رہی جہاں پہ بندہ آکے کلک کرتا ہے اس ویب سائٹ کو پتا نہیں چلتا اس پر کو پتا نہیں چلتا کہ یوزر کتنی دیر تک رہا کیا پڑتا رہا کیا کرتا رہا کس رنگ کے بٹن کے اوپر کلک کیا کس کے اوپر اس نے کرسر کو موف کیا کس چیز کو دیکھا کس چیز کو نہیں دیکھا ان تمام ویب سائٹ کی مثال آج کل کے دور کے اندر اس روٹی میکر جیسی ہے انتہائی بے وکوف انتہائی بدھو جس کا ڈیٹا سائنس سے اور اس کی معلومات سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ سکھ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں گے کہ ان کا مستقبل بہتر ہو جائے اب اچھے ماں باپ کی طرح یہ نہ بولی گا کہ جی میں ڈاکٹر بناؤں گا انجینئر بناؤں گا اور کچھ نہیں بنا ہوا تو آپ سوچیں اگر یہ ڈیسیشن اپنے ڈیٹا کی مدد سے لینا ہو اب آپ اخبار پڑھیں کتابیں پڑھیں ریسرچ کریں جو سائنٹیفک میتھڑ کی اتنی بڑی کہانی میں نے آپ کو سنائیے اس کے پر عمل کریں اور بعد میں ڈسکیشن فورم کے پر مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ڈیسیشن کیا آیا اور اپنے دوستوں کا سات آٹھ ہزار سے اوپر لوگ اس کورس کو لے رہے ہیں ان کے جوابات بھی دیکھئے گا اور دیکھئے گا کہ ان کے جواب آپ کے جواب سے مختلف کیوں ہیں کیا وہ کسی اور انوائرمنٹ میں ہیں کیا وہ کسی اور ملک کے اندر ہیں کیا ان کے پاس کئی اور فیسلٹیز ہیں ایسا کیوں ہوا کہ سیم ڈیٹا سے جو آپ کو جواب مل رہا ہے وہ ان کو نہیں مل رہا ان کا جواب مختلف آ رہا ہے دوسرا اگر آپ نے یہ کرنا ہے وہ آپ اپنے لیے کر لیں اپنے سی وی کو دیکھیں ڈیٹا سائنسز کو استعمال کریں اور مجھے بتائیے کہ مارکیٹ میں آپ کی ڈیمانڈ کتنی ہے مثال کی طور پر آپ نے جاوا پڑی ہوئی آپ کراچی میں رہتے ہیں تو جاوا میں تو ایک لاکھ لوگوں کو جاوا آتی ہے تو آپ کو جواب کون دے گا آپ کوانٹم کمپیوٹنگ پڑھ لیے اور آپ سکھر میں رہتے ہیں تو بھائی بھوکے مریں گے نا کوانٹم کمپیوٹنگ کے لیے تو کوئی بندہ ہے ہی نہیں کر رہا سکھر کے اندر تو یہ دو ایکسرسائزز ہیں ایک تو لٹی مکر کی میں نے آپ کو مثال دیئے ان کے اوپر عمل کیجئے ڈسکیشن فورم پر مجھے بتائیے کہ آپ کس طریقے سے سولف کریں گے ان کو اور آپ کا ریزلٹ کیا ہے گا آپ نے پورا پروسس مجھے بتانا ہے بلکل بچوں کی طرح اگلے لیکچر کے اندر سے ہم شروع کرتے ہیں اس ویگ کی اسائیمنٹس کے بارے میں یہ اسائیمنٹس آپ اس فورم پر مجھے شیئر کریں گے یہی پہ لیکچر کے اندر نافع کے اوپر میں اس کا سیکشن بنا رہا ہوں اگر آپ نے مجھے اسائیمنٹس جبان نہیں کروائی تو میں اگلے ہفتے کے لیکچر ریلیز نہیں کروں گا دیکھئے میں نہیں چاہتا کہ جہاں مارکیٹ کے اندر درستلاک لوگ پھر رہے ہیں کہ وہ سب ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں انہیں ڈیٹا سائنٹس کی کورس اے بی سی ایکس وائی زی کہیں سے بھی کیے ہیں اسی طرح مارکیٹ میں جا کے کسی کو بولیں کہ آپ کو زیشان عثمانی صاحب نے ڈیٹا سائنٹس پڑھائیے اور آپ کو آتا کچھ نہ ہو آپ کو اپنی عزت کا خیال ہو نہ ہو مجھے اپنی عزت کا بڑا خیال ہے تو جب تک آپ اسائیمنٹ نہیں کریں گے میں اگلے ویک کے لیکچر ریلیز نہیں کروں گا بھلے فیصل بھائی مجھے النافع سے داکھ مارکے نکال دیں آپ پڑھیں گے آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تم آگے چل سکیں گے تاگے آگے جا کے آپ کو بھی اچھی جوب ملے آپ کا بھی نام ہو اور صاحب نے میری عزت باقی رہے السلام علیکم